ساما جی گراج نیتک اور سامانے سماچاروں کے لیے دیکھتے رہیے ای جی ٹی وی نیوز لائیو ای جی نیوز میں آپ کا استقبال ہے حکومت کی جانب سے نافذ کیے گئے کیاب بلکی مخالفت میں جمعیت العلمہ ہن جمعہ کے دن پورے ملک بھر میں اپنا احتجاج درج کرایا نادر میں بھی جمعیت العلمہ ہن نے بڑے پیمانے پر اور پرزور انداز میں کیاب بلکی مخالفت میں ایک خاموش ریلی نکالی اس ریلی میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر سماج کے بھی لوگ اتنی بڑی تعداد میں شامل تھے کہ نادر کی سڑک تنگ نظر آئی بیس ہزار کے لگ بگ مسلم عوام نے اس احتجاج میں شرکت کرتے ہوئے کیاب بلکی مخالفت کی واضح رہے کہ جمعیت العلمہ کے احتجاج کو کانگریس پارٹی نے اپنی تائید کا ایلائن کیا تھا تو وہیں مجلس اتیاد المسلمین نے الگ سے دھرنا دیتے ہوئے دکھائی دئیے نادر کی جمعیت العلمہ کے اہم ذمہ داران جن میں خاری اسد سمدی سدی سلیم دشموک رحیم احمد خان مولانا عاصف ندوی مولانا عبدالسطر صاحب کے علاوہ جمعیت کے سبی عہد داران وہ عراقین اس ریلی میں شرک ہو کر اپنا احتجاج کیا یہ ریلی ریلوے اسٹیشن سے ٹھیک تین وجہ نکل کر کلیکٹر آفیس پہنچی اور کلیکٹر آفیس کے روبرو پر امن انداز میں دھرنا دیکھ کر زلہ ماجسٹریٹ کے معرفت صدر جمہوریہ کو ایک محضر دیتے ہوئے کیپ بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا گیا کہ بل کو جلد سے جلد ختم کیا جائے کیونکہ یہ بل مسلم مخالف بل ہے ہر دن اپ ڈیٹ نیوز کے لیے بنے رہیے ایجی ٹی وی نیوز لائیو کے ساتھ بیورو ریپورٹ ایجی نیوز ناندیر جمعیت علمہ اند کا ویروت پردرشن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سمیدھان کو بچانے کے لیے یہ خدم اٹھایا گیا ہے جمعیت علمہ اند پورے بھارت میں آج کے دن ویروت پردرشن کر رہی ہے اسی کا ایک حصہ جہاں ناندیر زلے میں ہم ویروت پردرشن کیا ہے یہاں کی گنگا جمنی تحضیب کو ہم خراب ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ ہم برابر لڑتے رہیں گے ہماری خوم شہادت والی خوم ہے ہم اسی طرح برخرار رکھیں گے جمعیت علمہ ہر محاصل پر لڑنے کے لیے تیار ہیں پچھلے بار بھی کئی بل واپس لیے گئے تھے اس میں ہم پوری کوشش کریں گے پورا زور لگائیں گے کہ اس بل کو بھی واپس لیا جائے اس سے بھارت ٹکڑے ہونے سے بچ جائے گا ہماری گورنمنٹ اور خاص طرح ہمارے ہمارے سر صاحب جو ہے اس طرح کے جو بھی قانون لے کر آ رہے ہیں جو ہمارے دستور کے خلاف ہیں وہ اس بل کے خلاف ملک کے اندر جو ماحول بنتا جا رہا ہے اس ماحول کو زیادہ بننے کا موقع ہی نہیں دے رہے ہیں ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ بل جو ہے پارلیمنٹ میں لوگ سوا میں جو پیش ہوا اس کے فوراں دوسرے ہی دن جو ہے راج سوا میں بھی اس کو پاس کر دیا گیا ہے تو یہ جو طریقے کار حکومت کا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دستور کی روح کے خلاف ہیں اور جمعیت علماء ہن ملک کی وہ تنظیم ہے جس نے ہر ایسے موقع پر جب دستور کے خلاف کام کیا گیا اس کے خلاف مضبوط آواز اٹھائی اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا آئندہ بھی ایسے جو قوانین آتے رہیں گے جمعیت علماء اور دوسری بھی جو ہماری سوشل تنظیم ہے انشاءاللہ اس کا ویروت کرتے رہیں گے اور جب تک کہ اس ملک کے دستور کو ہم پورے طرح سے محفوظ نہیں کرائیں گے انشاءاللہ ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی ہم کو بابا صاحب امیٹ کر نے بنایا ہے جو دستور ہے اس کی مزاق اڑائی جا رہی ہے اس کا مزاق بنایا جا رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیکولر ملک ہے جمہوری ملک ہے اس میں ہر مذہب کے ماننے والوں کو مکمل طریقے سے آزادی دی گئی ہے اگر بی جے پی حکومت حکومت میں رہتے ہوئے اپنے حکومت کا غلط استعمال کرتی ہے تو یہ دیش کے لئے صحیح بات نہیں ہے دیش کے لئے دور بھاگ گئی ہے کہ آئندہ دنوں میں بھی یہ دیش ہمارا بڑھ جائیں گا کیونکہ آج دیش کے ہوم منشٹر نے ثابت کر دیا پارلیمنٹ میں کہ یہ دیش دو دھڑوں میں تقسیم ہوں گا آج مسلمانوں کا نام نہیں لے کر مسلمانوں کو الگ کر کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ دیش مسلمانوں کا نہیں ہے جبکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس تنظیم کے بائنر کے تلے آج ہزاروں کا احتجاز ہو رہا ہے آپ دیکھئے باہر ہزاروں لوگ ہیں جو تو احتجاز کر رہے ہیں مکمورچہ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تنظیم اتیاسک تنظیم ہے تاریخی تنظیم ہے جس نے اس دیش کو آزادی دلائی ہمارے آباؤ اشداد ہمارے اکابرین جو تو ان کو لٹکا آ گیا فانسی کے اوپر کیوں لٹکا آ گیا کہ دیش کو آزادی ہم نے اس دیش میں رہنے کے پسند کیے ہم اس دیش کو چھوڑ کے جانا پسند نہیں کیا آج ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ بلکل غلط ہو رہا ہے انیاں ہیں ہمارے اوپر اور جب تک انیاں کے خلاف انیاں ہمارے پر رہیں گا ہم اسے خلاف لڑتے رہیں چالو ہے جاری ہے تو میں سوچتا ہوں اس ویدھان کے خلاف یہ آج کا جو ویدھائک ناغری قطوہ کا جو بھیل ہے وہ پاس ہوا ہے کیونکہ اس دیش کے جتنے بھی رہنے والے یہ بھی ویدھ جاتی دھرم پنتھ کے لوگ ہیں چاہے ہندو، مسلم، سیکھ، عیسائی، جائن، بہت خریشتی سبھی جاتی دھرموں کے لوگوں کا ویسوا سمپادیت کر کے یہ آئیسی باتیں ہونی چاہیے کسی بھی ایک جات کو ٹارگیٹ کر کے کونسی بھی سویدھان کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے لیکن آج کل یہ ماحول آئیسا بن رہا ہے کہ کسی ایک کو ٹارگیٹ کر کے کسی ایک جاتی کو بڑا چڑھا کر کے اس دیش کا ماحول خراب کرنے کی کوشش جاری کی جارہی ہے تو یہ دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور آئیسے کچھ ویدھائک لا کر کے سویدھان کو بوکھلا کرنے کی کوشش یہاں پر جاری ہے تو سویدھان کو بچانے کے لیے ہم سبھی لوگوں کو سبھی جاتی دھرم کے لوگوں کو ہمیں ایک ہو کر کے سویدھان کو بچانے کے لیے ہمیں لڑائی لڑنی ضروری ہے جو ہم پہ لگائی جاری ہے اور ہمیشہ جی بول رہے ہیں کہ دلیت کو بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سکھ کو بھی سکے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے دلیت کو بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اشارہ دے رہے کہ خالی ہے اور ان پہ نرمی بردی جائے گی ہندوستان کا کونسا خانون ہے یہ جو تم بنا رہے ہو کہ ہم سکھ کو بھی فسلیٹی دیں گے اور جو ہے دلیت کو بھی دیں گے اور مسلمان کوئی گاجر مولی نہیں ہے تم حکال دیں گے تو ہم حکالے جائیں گے ہم شہید ہو جائیں گے لیکن ہندوستان میں رہیں گے کیونکہ ہم نے ہندوستان کو پسند کیا ہے ہندو بھائیوں کو پسند کیا ہے دلیت بھائیوں کو پسند کر رہا ہے یہ نارسی کے نام پر مسلمانوں کی جو ہے نین اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم خانونی لڑائے لڑ کر ان کی نین کو اڑا دیں گے ہمارے میں ایک طاقت ہے ہم ایک جگہ آ جائیں گے انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو مٹا نہیں سکتی اور دنیا کا کوئی خانون خانون کتہ بھی پاس کرو ہم خانون سے لڑائے لڑیں گے اور ہندوستان میں ہے اور ہندوستان میں رہیں گے ہم نے انگریزوں کو بھگایا ہمارے مخالفے کو بھی بھگائیں گے ہم اتنی ہماری طاقت ہے اور میں میڈیا کے ذریعے سے چاہتا ہوں کہ تمام مسلم ہندو بھائی ہمارا ساتھ دیں ہمارا ساتھ دیں